مہنگی بجلی اور ٹیکسز میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی کے جو احتجاجی مظاہرین ہیں ان کو حکومت نے ڈی چوک پہنچنے سے پہلے روکا تو جماعت اسلامی نے مری روٹ میں میدان سمال لیا ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نیمو رحمان نے کارکنوں سے خطاب بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ ابھی دھرنا شروع ہوا ہے ختم نہیں ہوا ہے حکومت نے گرفتاریاں کر کے ہمارا پلان اے خود خراب کیا ہے اب پلان بی ہے ایک دھرنے کی جگہ کئی دھرنے ہوں گے یہ مضاہمت طویل ہے ڈی چوک بھی جائیں گے حکومت کو مسئلہ کرنا حل کرنا ہے تو پھر بجلی سسی کر دیں ترمان جماعت اسلامی نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے ہزار سے زائد کارکنان ہیں جن کو ابھی گرفتار کیا گیا ہے وزیر تلات عطا اللہ تارڈ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کو پنڈی میں احتجاج کی اجازت دیتی اسلام آمباد پر چڑھائی بلا جواز ہے حافظ نعیم سے بات کرنے کے لئے تیار ہیں ایسا کہہ رہے ہیں تو اللہ تارڈ صاحب اس وقت کیا سیچویشن ہے ایک طرف حکومت کی طرف سے آفر کی جا رہی ہے بات کرنے کے لئے تیار ہیں دوسری طرف حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ توالت پکڑ سکتا ہے معاملہ یاسر حکیم جوائن کر چکے ہیں مجھے پروگرام میں بہت شکریہ یاسر آپ کا سب سے پہلے تو آپ کے سپوٹ پر موجود ہیں کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کسی قسم کا کوئی رابطہ ہوا ہے کیونکہ جماعت اسلامی کی طرف سے تو تین رکنی مذاکراتی کمیٹی بنائی گئی ہے میں اس وقت بات کر موجود ہوں اور شام چار بجے سے چار بجے کے لگ بگتے جو جماعت اسلامی راول فنڈی کی تنظیم تھی انہوں نے یہی پر اپنے احتجاج کا غاد کیا یہی پر دھرنا دیا اور اب سے چند لمحے قبل یہاں پر امیر جماعت اسلامی حافظ مہم ورمان اسلام آباد سے بڑا قابلہ جس میں کے پی کے سے آنے والے کافلے بھی شامل تھے مری اور کشمیٹ سے آنے والے بھی اس کی قیادت چلتے ہوئے یہاں پر پہنچے اور مرسلی سٹیج پر موجود اور لیاقت بلو جس وقت تقریر کر رہے ہیں جو اب سے تھوڑی در قبل یہ بات ضرور کی گئی تھی کہ جماعت اسلامی سے پنجار پنڈی کی جو انتظامیاں تھی اس کے کچھ مذاکرات ہوئے ہیں جس کے دوران تین دن کے لیے یہ بات سامنے آئی کہ انہیں لیاقت باغ میں تھا کہتے کوئی مذاکرات نہیں ہوئے مذاکرات کا کلی اختیار جو ہے مرضی تنظیم کے پاس ہے یہاں پر اس وقت اسلامی کے کارگنان ہے ان کی ایک کثیر تعداد موجود ہے جنہوں نے مری روڑ کو بلاک کر رکھا ہے کیونکہ آپ ہاں پر موجود ہیں سپورٹ پر اندازن بتا سکیں گے لگ بھگ کہ کتنے لوگ اس وقت موجود ہیں اس مظاہرے میں اور کیا مزید کافلے بھی آ رہے ہیں پہنچ رہے ہیں یہاں پر دیکھیں جو کافلے آنے تھے وہ تو مکمل طور پر یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور اگر میں کوئی اندازہ لگاؤں تو میں یہ کہا سکتا کہ تین سے پانچ ہزار کے درمیان لوگ جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں لیاقت باغ چوک میں سٹیج بنیا گیا اور لیاقت باغ چوک جو راستہ جاتا ہے مریڑ چوک کی جانت اس پر یہ سارے کے سارے کارگنان بیٹھے ہیں اور یہاں پر ان کے درمے کے انتظامات کو اب سے چند نمی قبل جو ہے وہ حتمی شکل دینے کی کوشش کی جا رہی تھی پنکے منگوائے گے چٹائیاں منگوائے گے جنریٹر منگوائے گے ایک اور بات بتائیے نعیم رحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک ہزار سے زائد کارکنوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے اور انتظامیہ اس پر کیا بتا رہی ہے تو یہ بتا دیجئے گا اور کچھ اس طرح کی بھی اطلاعات آئی ہیں کہ حافظ نعیم رحمان صاحب کی ڈیمانڈ پر کچھ کو رہا بھی کیا گیا ہے دیکھیں جو حافظ نعیم رحمان صاحب کا مطالبہ ہے شاید میں اس کی تلدیر کروں اس کے وجہ یہ ہے کہ راولپنڈی میں گزرستہ شاب سے اب تک کسی بھی جماعت اسلامی کے کارکن کو گرفتار نہیں کیا کہ اسلام آباد میں کچھ گرفتاریاں ضرور ہوئی تھی جن کی تعداد چالیس کے لڑھ پاک تھی اور وہ بھی بہت ازا مختلف جگہوں پر مضاقرات ہونے کے بعد ان میں سے بھی کچھ کو رہنیز کر دیا گیا تھا راولپنڈی میں جماعت اسلامی کے تمام کارکنان کو اس لمباد جانے والے کافلوں کو اور دیگر شہر اور ازلا جانے والے کافلوں کو کسی جگہ اس طرح کی رکاوٹ نہیں دی گئی صرف پہضاباد کے مقام پر ان کو رکاوٹ ملی لیکن وہ بھی جماعت اسلامی کے کارکنان جو حافظ نعیم رحمان کے کافلے کے ساتھ آ رہے تھے انہوں نے کنٹینرز کو خود راستے سے تیٹاشا اور مری روڑ کو بلکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں کہ جو دعویٰ جماعت اسلامی کی جانب سے حافظ نعیم رحمان صاحب کی جانب سے کیا جا رہا ہے ایک ہزار کارکنوں کے گرفتاری کے حوالے سے تو اس کے برق صاحب بتا رہے ہیں کہ چالیس لوگوں کی گرفتاریاں وہ بھی کل کے دنوں میں آئیں تھی کل اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کو چھوڑ بھی دیا گیا بہت شکریہ پروگرام میں مجھو تھے اہم معاملہ آ چل رہا ہے اس پر اپ ڈیٹ کر رہے تھے حکومت پاکستان تحریک اجساف کی طرف سے جو دو دن سے مسلسل ہمیں پیغامات نظر آ رہے ہیں اس پر کیا سوچ رہی ہے موقع جاننے کے لئے پروگرام میں مجھے جوئن کر رہے ہیں قیسر شیخ صاحب رانو ماہ ہے مسلم لیکڈون کے وفاقی وزیر ہیں براہ بحری امول کے بہت شکریہ آپ کا اسلام علیکم سر سب سے پہلے یہ فرمائیے جس طرح کے پیغامات ہم دیکھ رہے ہیں حلیبہ خان صاحب پیغام لے کر آتی ہیں عمر ایو پیغام لے کر آتے ہیں پھر اس کے بعد نئے الیکشن اور دسمبر میں حکومت آ جانے کے دعوے اچانک الزامات سے پیغامات کا سلسلہ سخت لہجے کا اچانک سے نرم ہو جانا کیا ہو رہے سر یہ کیا اطلاعات ہیں آپ لوگ کے پاس کیا کوئی بیک ڈور رابطے وغیرہ ہو رہے ہیں جو ایک دم کانفیڈنس کا لیول چینج ہوا ہے پی ٹی آئی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سیاسی جماعتیں جو ہیں یا سیاسی پارٹیاں آپس میں ان کے میمبر بھی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے ذات رابطے ہوتے ہیں ہونے بھی چاہیے اسمبلی کے اندر ہمارے کولیگ ہوتے ہیں میمبر ہیں تو ایک دوسرے کے ذات رابطے تو سیاسی پارٹیوں کا رہتے ہی ہیں کبھی کچھ بھی کہا جائے وہ ایک ہی علاقے سے لوگ ہوتے ہیں کس طرح پاکستانی نمائندگی کر رہے ہیں اور یہ جو تصور ہے کہ کوئی شاید کٹی ہو گئی ہوتی ہے یا ایک دوسرے سے بات چیت نہیں ہوتی سیاسی رابطے تو ہر وقت سیاسی لوگوں کو رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے پیغامات بھی آتے جاتے رہتے ہیں اور مجھے نہیں پتا کہ اگزیکٹ کیا کیونکہ جو لوگ اس میں ہوتے ہیں انہی کو اگزیکٹ پتا ہوتا ہے اس لیے وہ تو پوزیشن میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا لیکن یہ کہنا یہ بات چیت کے دربادے جو دشمن ممالک ہیں ان کے درمیان بھی آفرات میں قائم رہتے ہیں یہ تو ہماری اپنی مملکتوں ریاست ہے کیسے سب حکومت کو کس بات نے پریشان کر رکھا ہوا ہے یا سب یہ کہہ لی جائے کہ بے چین رکھا ہوا ہے کبھی آئینی بریک ڈاؤن کی بات ہوتی ہے کبھی میل ڈاؤن ہونے کی بات ہوتی ہے کبھی آپ کو نظر آتا ہے کہ شاید یہ نیل انوائٹ کر دیا جائے گا الیکشن ریزلٹ کو اکٹوبر نویمبر میں پھر ڈسیمبر میں حکومت کی بات ہوتی ہے کبھی پی ٹی آئی کے رابطے باہر لونے کی بات ہوتی ہے اور یہ حکومت کے حلقوں کی طرف سے آ رہی ہے اور اس میں زیادہ تر سٹیٹمنٹ جو ہیں وہ خاجہ آصف صاحب کے ہیں تو حکومت کو کس چیز نے بے چین کر کے رکھا ہوا ہے سر دیکھیں اس وقت جو حالات ہیں نا معاشی حالات آج سے نہیں پچھلے جب سے پی ٹی آئی نے حکومت چھوڑی ہے دو سال سے زیادہ ہو گیا سبا دو سال اس سے حالات معاشی حالات تو دگرگو ہیں لوگوں کی پریشانیاں ہیں بجلی کی قیمتیں بڑی ہوئی ہیں مہنگائی میں اضافہ ہوا ہوا ہے اب تو خیر ہم نے بہتر کیا ہے جب سے ہم آئے ہیں پچھلے سال مہنگائی بتیس فیصد تھی اب وہ بارہ فیصد یہ جولائی میں تو گیارہ فیصد ہو گئی مہنگائی میں کمی آ رہی ہے لیکن حالات اوگرال لوگوں کی پرچیرنگ پاور نہیں ہے چیزیں مہنگی ہونے کی وجہ سے لوگوں کے پاس اپنے اخراجات کے لیے نہیں ہیں ان کے پاس فراوانی نہیں ہے وہ زیادہ تر بجلی کے بل بھرنے میں یا سکولوں کی فیصد دینے میں ان کے جو آمدینے وہ ختم ہو جاتی ہے تنخواہ دار طبقہ پریشان اس میں کوئی شک نہیں ہے سر عوام کے لیے پاکستانی عوام کے لیے اس میں جو سب سے بڑا دکھ ہے نا قیسر صاحب سب سے بڑی تکلیف اور سب سے بڑی عذیت جو ہے نا وہ بجلی کا بل ہے سر جو کچھ ہو رہا ہے بھائی بھائی کو مار رہا ہے لوگوں کے پاس کچھ ہے نہیں اپنے گھروں کے سامان اٹھا کر بیج کر وہ جو ہے نا وہ بجلی کا بل بھر رہے ہیں اور جب آپ یہ کہیں کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے تو لوگوں کے لیے یہ زیادہ تکلیف دے ہو جاتا ہے جملہ سر مجھے یہ فرمائیے کہ بانی پی ٹی آئی کو خدشہ ہے کہ انہیں فوج کی تحویل میں دیا جا سکتا ہے تو کیا سر حکومت ایسا سوچ رہی ہے اس نکتے پر سوچ رہی ہے یا حکومت سے کوئی بات ہوئی ہے اس حوالے سے مجھے اس بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے میرے خیال میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن کیونکہ یہ کوئی کیبینٹ میں میں کیبینٹ کا ممبر ہوں وہاں تو کوئی ایسا میٹر ڈسکس نہیں ہوا باقی تو آپس میں سرگوشیاں جلتی رہتی ہے اس کا تو میں کچھ کہہ نہیں رکھتا ہے ایسی کوئی بات میرے نالیج میں نہیں ہے اور جو بجلی کے بل ہے آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ بجلی کے بل بہت بڑھ گئے ہوئے ہیں لوگ پریشان ہیں لیکن ہم پورا دن رات کوشش کر رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی چائنہ گئے ہوئے ہیں ہمارے فائنانس منسٹرز آپ بھی اور کامرس منسٹر تو وہاں بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ جو پیمنٹس ہم نے کرنی ہے چائنہ کو بھی اس بار ہم نے تقریباً پانچ سو اور روپے کی پیمنٹس ہیں جو چائنہ کی ڈیو ہیں جو انہوں نے بڑا تامن کیا ہوا ہے چائنیز حکومت نے اور ان کی کمپنیوں نے کہ ان کی پیمنٹس ڈیو جو ہیں وہ بھی ہم لیٹ ہو رہی ہیں تو یہ معاملات جو ہے نا ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اور دن رات لگے ہوئے ہیں میں آپ کو اپنی میری ٹائم افیر کا بتاؤں گے پاکستان میں پورٹس کے اوپر بڑی سربایہ کاری پر توجہ ہو رہی ہے کافی ہر یہ دوبئی پورٹ کا اور ابو دابی پورٹ کا چائنیز پورٹس کا آنکانگ کے ایچیزن پورٹ ان سب کا اور اس وقت انٹریسٹ لے رہی ہے آپ کے ڈینمارک میں جو مارکس لائن ہے دنیا کی سب سے بڑی شیپنگ کمپنی ہے تو وہ انٹریسٹ لے رہے ہیں ہمارے ہاں انشاءاللہ بیٹری کے توقعات ہیں یہ ایم ایف کا سٹاف لیول معایدہ ہو گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سٹاک ایسچینج بہت بڑا ہے پیچھلے چار پانچ مہینے میں سر کیونکہ آپ نے چائنہ کے حالے سے بات کینا تو کچھ ایسی اطلاعات بھی آ رہی تھی قیسر صاحب ذرا اس کو بھی پلیس کنفرم کر دیجئے گا کچھ ایسی اطلاعات بھی آ رہی ہے کہ پندرہ ہزار ارب ڈالرز جو ہیں پندرہ ارب ڈالرز جو ہیں اس کو ری شیڈیول کرنے کی یہ قرزوں کو ری شیڈیول کرنے کی بات ہو رہی ہے سر یہ ریکویسٹ کی جائے گی چائنہ سے پندرہ ارب ڈالر نہیں نہیں چائنہ سے تو بلکل پہلے بھی انہوں نے ری شیڈیول کیا ہے سعودی عربیہ نے بھی کیا ہے اور ابھی ہم نے اگلے سال کو ستارہ اٹھارہ ارب ڈالر کی پیمنٹس کرنی ہے تو ہماری کوشش ہے کہ پاکستان کی محشوت کو بہتر بنانے کے لیے اگر وہ ہمیں یہ سہولت دے دیتے ہیں تو ہماری یہ جو موجودہ دورہ بھی ہے ضرور کوشش ہوگی یہ تو ایک دوست ملکوں کے درمیان کیونکہ چائنہ ہمارا سٹیٹیجیک پارٹنر ہے اور ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معایدہ ہوا ہے اس میں چائنہ کو بھی شامل کیا ان کو بھی بتایا جائے ان کو کانفیڈنس میں لیا جائے جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ستاف لیول معایدہ ہوا ہے تاکہ جی جی ہمارا سٹیٹیجیک دوست ہے سر واپس میں ٹاپک کی طرف آنا چاہ رہی ہوں بلکل ٹھیک ہے کیونکہ یہ انتہائی گھنبیر مسئلہ ہے اور مہنگائی کے حوالے سے بجلی کے بل کے حوالے سے کہ عوام اس سے ریلیو بھی چاہتی گیا اور اس کا حل بھی چاہتی گیا اور سننا بھی چاہتے ہیں کہ کر کیا رہ گیا حکومت سر واپس ٹاپک پہ آئیے گا مخصوص سشتوں کے حوالے سے فیصلہ آتا ہے اگزاکلی تین دن کے بعد عطا طالد صاحب آتے ہیں اور وہ اعلان کرتے ہیں پابندی کے حوالے سے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیابنٹ میں معاملہ لانے کی بات ہوتی ہے لیکن پھر اس کے بعد اسے موخر کر دیا جاتا ہے کیا وجہ تھی سر حکومت کیوں پیچھے اٹ گئی اتحادیوں کی وجہ سے یا کوئی اور معاملہ مجھے تو یہ نہیں پتا کہ حکومت نے کب فیصلہ کیا تھا تو آپ میڈیا اپنے پریڈکشن کرتے رہتے ہیں اتحادی صاحب نے اعلان کیا تھا وزیر اسطلاح ایر کا دن تھا پریس کانفرنس انہوں نے کی تھی اور پریس کانفرنس میں انہوں نے بتایا تھا نہ صرف انہوں نے بتایا تھا بلکہ دانیال صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی تھی تو یہ میڈیا نے نہیں بتایا ہے یہ انہوں نے بتایا ہے تو ان سے ہی سنن کے ہم آپ کے پاس آئیں سوال لیں لیکن کیابنٹ میں تو یہ معاملہ آیا ہی نہیں میں تو کیابنٹ میں میں ایسے دس دن باہر گیا ہوا تھا یورپ میں کیابینٹ میں تو یہ معاملہ نہیں آیا کسی قدم کا نا کوئی بھی یہ معاملہ وہاں ڈسکس نہیں ہوا اور اگر ہوگا تو سامنے آجائے گا تو کوئی کیابینٹ میں آنے سے معاملہ یہ موخر ہو گیا نہیں مجھے نہیں پتا کہ پہلے تھا بھی کہ نہیں تھا میں اس بات کر رہا ہوں موخر تو سب ہوتا ہے کہ پہلے یہ ڈیسائٹ کی اگر تارڈ صاحب نے کہا تو ان کا پوائنٹ ہے وہ تو آپ کے سامنے ہیں انہوں نے کہا ہوگا لیکن مجھے میرے نالج میں نہیں ہے کہ یہ کبھی فیصلہ ہوا ہو کہ کیابینٹ میں ڈسکس ہوگا جب آئے گا تو سامنے آ جائے گا نا ابھی تو دیکھیں نا مختلف پوائنٹ آف یو پیش کیے جاتے ہیں